بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گیارہ اگست دو ہزار بیس بروز منگل کو سعودی عرب میں ایک ہزار پانچ سو اکیس کرونا کے کیسز سامنے آئے ایک ہزار چھے سو چالیس افراد صحتیاب ہوئے جبکہ چونتیس افراد آج کے دن اس موزی مرز سے ہلاک ہوئے سعودی عرب میں نئے کرونا کیسز کی تداد کم ہو رہی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی حکومت جس طرح بہترین اقتماد کر رہی ہے امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی اس موزی مرز پر قابو پا لیا جائے گا اب ہم سعودی عرب کے ان شہروں کی بات کرتے ہیں جہاں کرونا کے زیادہ کیسز سامنے آئے تو الریاض میں ایک سو ایک مقہ مکرمہ اٹھاسی دمام پچھتر الحفوف پینسٹھ مدینہ منورہ پینسٹھ جازان اکاون حائل پنتالیس بریدہ اکتالیس المبرز انتالیس یمبو انتالیس جدہ انتالیس حفر الباطن بتیس ابہا اٹھائیس ارس پچیس اتائف چوبیس خمیس مشید بائیس بیش بائیس رجال المعہ اکیس اززہران اکیس وعدد دواسر اکیس اور الجبیل میں بیس کرونا کے کیسز سامنے آئے سعودی عرب میں ٹوٹل دو لاکھ اکانوے ہزار چار سو اٹھ سٹھ کرونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں دو لاکھ پچپن ہزار ایک سو اٹھارہ افراد سے ادھیاب ہو چکے ہیں تین ہزار دو سو تیتیس افراد اس موزی مرز سے ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تداد تیتیس ہزار ایک سو سترہ ہے جبکہ کرٹیکل کیسز یعنی وہ مریض جن کی حالت نازک ہے ایک ہزار آٹھ سو اکیس ہیں اگر ہم عالمی سطح پر جائزہ لیں تو پوری دنیا میں اب تک دو کروڑ بانوے ہزار آٹھ سو پچپن کرونا کے مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ ایک کروڑ تئیس لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو اناسی مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں سات لاکھ چھتیس ہزار دو سو چون افراد پوری دنیا میں اس موزی مرز سے ہلاک ہو چکے ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سعودی وزارت سید کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ